میں علی جناب مولانا رمضان علی صحابی صاحب سے آپ کو آواز دے رہا ہوں کیوں آئیں حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی محترم ترین خاتون اور دنیا اسلام کی محتبر ترین شخصیت تھی آپ کے ذاتی کارناموں سے تاریخ اسلام پر ہے بیت نبوی میں آپ کا انداز حیات بیت مرتضوی میں آپ کا طرز معاشرت میدان مباحلہ میں حمایت حق میں آپ کا وجود اور دربار خلافت میں آپ کی صدق گفتاری ایسے واقعات نہیں ہیں جنہیں فراموش کر کے عظمت اسلام کی تاریخ مرتب کر لی جائے معرلی جب حیات نبوی کے مختلف گوشوں پر قلم فرسائی کرے گا تو اسے دیانتداری مجبور کرے گی کی وہ واقعے قصہ کو تحریر کرے جس میں قصہ کے نیچے موجود افراد میں صرف ایک خاتون یعنی معصومہ کونین ملیں گی مفسر جب نزول آئے تطہیر کا ذکر کرے گا تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے مزداق پنجتن میں ذات معصومہ کونین بھی تھی نزول آئے تطہیر کے بعد روزانہ پیغمبر اسلام کا سیدہ کے بیت شرف تک جانا اور سلام کرنا معمولی بات نہ تھی کہ جب آپ اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو آن حضرت سر و قد کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور انہیں اپنی مسنت پر بٹھاتے تھے پھر وہ عمل کسی عجر و ثواب کے لیے نہیں بلکہ رضا خدا کے لیے انجام دیتی تھی اللہ کی رضا میں گھر کے مردوں کے ہمراہ اپنی روٹیاں مسکین و یتیم و اسیر کو بخش دیا خود پانی سے افتار کیا اور اپنے عمل کو صحیح مشکور بنا دیا اس طرح وہ خدا کی بندگی و اطاعت میں کائنات کے لیے بے مثل نمونہ بن گئی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بے نیاز کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی تو دوسروں کے لیے دعا کرتی ہوئی نظر آتی تھی ایام فاطمیہ کی مجالس میں جہاں ذکر مسائب معصوم عالم ہو وہیں ذکر غصب خلافت مرتضوی بھی ضروری ہے اور عوام کو یہ بھی بتلانا ضروری ہے کہ کس طرح مولا علی اور ان کی زوجہ صدیقہ تاہرہ نے مدینہ والوں کو ان کے گھر جا جا کر اعلان غدیر یاد دلایا تھا مگر سب نے آپ کی نصرت کرنے اور ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا ان اسواب کا بیان کیا جانا بھی ضروری ہے جن کی وجہ سے مدینہ والوں نے اہل بیت رسول کا ساتھ نہیں دیا مدینہ والوں کو خاموشی کے باوجود جناب فاطمہ زہرہ نے تنہا غاصبان خلافت و فدق کا مقابلہ کیا خطبہ کو چاہیے کہ سامین کو خطبہ فدق کے اہم نقاس سے آگاہ کریں جس سے عوام کو جناب سیدہ کی فصاحت کے ساتھ ان کی شجاعت اور باطل شکنی کے جذبے کا بھی اندازہ ہو سکے کہ کس طرح معصوم عالم نے قرآنی دلائل کے ذریعے خلیفہ کے جھوڑ کو بے نقاب کر دیا چنانچہ ہم یہاں پر شہزادی فاطمہ زہرہ کی زندگی کے چند قرآنی قابل عمل نمون ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نمبر ایک اگر قرآن مجید والدین کے ساتھ احسان کی بات کرتا ہے تو جناب فاطمہ زہرہ نے حضور کی ذات کے ساتھ اس قدر احسان اور نیکی کیا کہ حضور سرور کائنات کی طرف سے فاطمہ تو ام و عبیہ جیسا مقام حاصل کرتی ہیں یعنی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے اگر قرآن مجید میں بخشش اور عصار کی بات ہوتی ہے تو سیدہ طاہرہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ نے خود بھوکا رہ کر مہمان کو کھانا کھلایا اگر قرآن میں ہجرت کی بات ہے تو فاطمہ زہرہ نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اگر قرآن میں صبر خلوص تسلیم و رضا تقوی اور حیات کی بات ہے تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ ان کمالات کے عروج پر تھی قرآن میں علم و حکمت کی بات ہے تو حضرت فاطمہ زہرہ کے پاس بھی ایک کتاب ہے جس کا نام مصحف فاطمہ اور عیمہ معصومین علیہ السلام آئندہ کے حالات سے متلہ ہونے کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں اگر قرآن مجید میں کوشش اور حمد سے کام کرنے کی بات کی گئی ہے تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کے ہاتھوں پر گھر کے کام کرتے کرتے چھالے پڑ گئے اگر قرآن میں عدالت کی بات کی گئی تو حضرت فاطمہ زہرہ گھر کے کاموں کو اپنے اور کنیز کے درمیان تقسیم کر لیتی تھی اگر قرآن میں الہی نمائندے کی بات کی گئی تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ نے مسجد نبوی میں ایسا خطبہ دیا جس میں حکومت وقت کے سامنے احتجاج اور اپنے شوہر کی حمایت کی جس کا انجام بلاخر آپ کی شہادت ٹھہرا ان چند نمونوں کو دے کر ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرہ قرآن مجید کا مکمل نمونہ تھی حضرت فاطمہ زہرہ انسان کی شکل میں ہور ہیں پیغمبر اکرم ہر انسان سے بہتر زمین و آسمان کی حقیقتوں سے آگاہ ہیں اسما بنت عمیس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے اسما صحیح محنوں میں فاطمہ زہرہ وہ ہور جنت ہیں جسے خدا نے انسان کی شکل میں خلق کیا ایک دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرہ وہ ہور بہشت ہیں جو انسانوں کی شکل میں ہیں پیغمبر اسلام کی یہ تعبیر ان تعبیروں میں سے ایک بہترین تعبیر ہے جو شخصیت حضرت فاطمہ زہرہ کو اور زیادہ نمائی کرتی ہیں ان کی عظمت و طہارت اسمت و طہارت اور ہر طرح کے اسیان و خطا سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہیں کیونکہ ہور کا تقاضہ ہے کہ وہ جسم روح کی خوفصورتی اور صداقت و خوشروعی سے مضیین ہو دوسری جہد سے اسمت کی سند بھی ہے یعنی گناہوں سے دوری کیونکہ ہور بہشت کی مخلوق ہے جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے والسلام علیکم و رحمت اللہ